اسلام علیکم راظرین امید ہے سب خریر سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویلوک سٹارٹ ہوتا ہے یادگار سے آج ہم جو ہے وہ لاری اڈا برٹ مارکیٹ جا رہے ہیں آج بروز اتوار دس سپتمبر دوزار تیس ہے صبح نو بجے کا وقت ہے اور موسم کا بھی سوالہ ہے ہوا چل رہی ہے بادل بنے ہوئے اس وقت ہماری رائٹ سیٹ پر جو ہے وہ یادکار ہے کہ جو سائی رائٹ سیٹ پر یہ درخت نظر آنے آپ کو یہ یاد کر کے ہیں اور ہمارے جو لیفٹ سائیڈ ہے اسی طرح یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پر مارے نا لاری اٹا ہے جو مین لاور کا جو مین بڑا لاری اٹا ہے پاس ٹرینڈ یہ مین گیٹ ہے یادکار کا لارچنٹ کے سامنے اور وہ شاہی کلہ ہے یہ سامنے جو دیوارے نظر آ رہے ہیں شاہی کلے کی ہیں یہ مین ریلوے سٹیشن روڈا ہے یعنی کہ ایک مریہ پل یہ ایک روڈا ہے جو برٹس مارکٹ کو جاتا ہے اور ایک آگے آئے گا یہ سیدھا رستہ جو ہے وہ علامیکوار روڈ جائے گا آجی کیمپ جائے گا اور ریلوے سٹیشن گڑی شاہو یہاں سے آگے ہم ٹرن لیں گے یہ مین مارکٹ جو ہے وہ سٹارڈ ہو گیا یہ بزار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے وہ پرڈز لے کے کھڑے ہوں یہ خرید و فروکت جاری ہے آگے ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں جی آج تو گوٹس بھی آئے ہوئے ہیں بسکلی بزار تو برٹس مارکٹ ہے لیکن یہاں پہ ہر طرح کیا ہے آپ کو یانور مل جائے گا یہ تیتر ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تیتر ہے اور جو مالک ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں پچیس ہزار پے کر دوں گا جبکہ جو کسٹمر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار پے آگے تو مالک کا کہنا ہے کہ یہ جنگلی جو ہے وہ تیتر نہیں ہے تو وہ جو جنگلی تیتر ہوتے ہیں وہ ذرا نارمال ریٹ میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتھا دیکھیں یہ ذرا مرغہ پورا تیار ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو مادی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ جوڑی یہ سیل مرغہ ہے اس کے آپ کلر دیکھیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اونر سے میں نے اس کا ریٹ پوچھا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ یہ دس ہزار روپے کا ہے چیز آپ دیکھ سکتے ہیں دس ہزار کا صرف مرغہ ہے تو مرگی جو ہے وہ اس نے بتایا کہ چار ہزار روپے کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ مرگیاں لگی ہوئی ہیں یہ لڑیاں چیک کریں ان کی آئیٹ چیک کریں ان کی لینڈ چیک کریں آپ پیور اسی ہی رہی ہے یہ ایک اوتر بھی لگے ہوں میں نے چیک کریں اوتر بھی پڑے ہوں میں ادھری یہ دیکھیں یہ گھوٹس بھی ہیں ڈکس بھی ہیں یہ ڈکس جو ہیں یہ 800 روپ پر پیس ہے اس میں مل ہیں فیمل دونے ہی ہیں یہ چھوٹا جو جانور ہے اس کا 11000 روپے مانگ رہے ہیں یہ چھوٹے جانور کا یہ دیکھیں جی سبا سبا کا وقت ہے لیکن مارکٹ میں راشت کافی ہے کافی زیادہ جانور اس میں مال بھی ہیں یہاں بھی ہیں اور کسٹمر بھی کافی ہے یہاں پر یہ ابھی ہم آپ کو مرغہ دکھاتے ہیں پکڑ کے بہت اکمال کی چیز آئی ہے یہ دیکھیں گے دنسان ناظرین اس میں ہم آپ کو اس کی نلی چیک کروائیں گے اس کی لیند چیک کروائیں گے اس کی آئیس یہ آئیس دیکھیں آئیس اس کی دیکھیں چونچ دیکھیں اس کی گردن دیکھیں کتنے لمبی اور یہ نلییں چیک کریں اس کی جو اسیل مرگا ہے اس کی نلی اور اس کی آئیس اور اس کی گردن جو نا وہ اس کی پہشان ہوتی ہے یہ دیکھیں اس لیے یہ لڑائی کے لیے یوز کرتے رہے ہیں اس لیے جو نا وہ اس کے پر وغیرہ جو ہیں موڑے ہیں یہ میٹنہ نہیں کرتا بارا لیکن چیز چیک کریں آپ یہ مادیاں اس کے ساتھ ہ điے ہiet ہاتب 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 اس لئے آپ کو وائٹ پٹھے دکھاتے ہیں پٹھار پٹھی یہ چیک کریں بہت ہی خوبصورت پیار ہے یہ پٹھار پٹھی ہیں پٹھار پٹھے دکھیں مرگے کو سنگلی سے باندھا ہوگا یہ بہت ہی خطرنا مرگے ہیں یہ جو گولڈن مصری مرگیاں جو ہے وہ بھی آئیوں یہ ہیں یہ پانچ مرگیاں تھی اور یہ پندرہ سو روپیہ پر ایچ پیس مانگ رہا ہے جبکہ جو کسٹمر ہے اس نے کہا بہت ہی خوبصورت پیار ہے یہ مرگی ہے اور اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے یہ بچے نکلوائے ہیں انہوں نے اس میں بچے کا پیس یہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی نسل بڑی اچھی ہے دے تو تھوڑا مہنگے رہے ہیں ہم بارد لینے والے شوکر رکھنے والے دیتے ہیں اسیس کو بھی بجار میرا شکافی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کافی گیمہ گیمی ہے یہ جی بوئی پٹھا ہے اس کے عمر چار پانچ ماہ ہے اور یہ دیکھیں اس کی لیند دیکھ سکتے ہیں آئیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی نلیاں چیک کریں کہ بہت بڑی چیز بنے گا لینجی آج کا بیلوگ مکمل ہوا ملتے ہیں آگلے بیلوگ کے ساتھ مٹ نمیے ہم تھا arus ملتے ہیں آئیٹ آئیٹ تو آئیٹ 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 آئیر آ спccاب